اسلام علیکم آج کا میرا ٹیٹوریل سیلنگ فین اسمبلی اور انسٹالیشن کے اوپر ہے جو کہ سٹیپ با سٹیپ ہم آپ کو دکھائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں جس اس کے لئے ہمیں تار سکیو ڈرائیور ٹیسٹر اور پلاس کی ضرورت ہے سیلنگ فین کو انباکس کرنے جا رہے ہیں اس کی میانویل بک ہے اس کے اندر انسٹریکشنز دیوئی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو اسیمبل کرنا ہے اس کے اندر مکمل ڈیٹیل ہیں ٹیسٹر گیز یہ اس کا روٹیٹنگ بہت ہے یہ ابھی ہم اس کے بلیڈز نکال لیں کمپنی نے ان بلیڈز کو بہت زبردست پیکنگ بھی ہوتی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر نہ کھائیں اور ان پر خراش کسی قسم کی کوئی نہ کھائیں بلیڈز کو آپ نے انتہائی تیاد کے ساتھ رکھنا ہے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دوباؤ نہیں آنا ہے اب ہم اس کے پارٹس کی بات کرتے ہیں یہ ربر ڈیل ہے یہ نٹ ہے یہ بولٹ ہے یہ آرٹ کنیکٹنگ پوائنٹ ہے اس حصے کو ڈون راڈ کہتے ہیں یہ کارٹر پن ہے یہ چیک نٹ ہے یہ اوپر کے نوپی ہے یہ لور کے نوپی ہے یہ حصہ کنیکشن باکس ہے یہ بلیو کلر کا کپیسٹر ہے کنیکٹر ہے ڈائیگرام کے اندر کنیکٹر اور کپیسٹر کے کنیکشن کو دکھایا گیا ہے اب ہم اسبی ضرورت تار کو پمائش کر کے کٹ لیں گے ٹھیک نے کپیسٹر کے کٹ ڈائیگرام کے کٹ ٹھیک 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 یہ اپر کے نوکی لگا دیئے یہ اس کی پھر ڈاؤن کے نوکی کو انسٹ کریں گے یہ چیک نٹ لگ رہے یہ سراغ کاٹر پن کے لئے دیئے گئے ہیں تو آپ نے کاٹر پن کو ان سراغوں کے سامنے لانا ہے اور اس کے اندر ہم نے کاٹر پن لگا دیئے ہیں دوستو یہ کاٹر پن کے سراغ ہیں یہ سامنے آگے ہیں اگر آپ کو میرا کیمرہ صحیح طرح دکھا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشنی اس میں سے کراس کریں اب اس میں ہم کاٹر پن کو لگائیں گے اگر یہ کاٹر پر نام نہیں لگاتے تو پنکا چلتے ہوئے گر کر حادثے کا باعث بن سکتا ہے اس لئے اس کو مس لگانا ہے اور لگا کر آگے سے اس کی پنز کو موڑ دینا ہے اس کے اندر ہوں اور دیو کو اس کے اندر پوچے اس کےدر پنز کو 思 Glen دوستو یہ کنیکٹر ہے اس کنیکٹر کے اندر آپ نے یہ جو تاریں ہیں ان کو انتھائی اتیاد کے ساتھ لگانا ہے اس کا کوئی رشا باڑی کے ساتھ تچ نہ کرے نہیں تو پنکہ شاٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے انتھائی اتیاد سے لگانی ہے اور اس چیز کو واضح کر لینا ہے کہ کوئی تار کا ٹکڑا ہے وہ پنکے کی باڑی کے ساتھ تو ٹچ نہیں ہوا اب یہ لوگر کپ کو کنیکشن باکس کے اوپر سکریو کی مزنی ٹائٹ کر دیں گے ناظرین ہم نے یہ بھی اوپر ایک سیفٹی دے دی ہے اب ہم اس کے پیچوں کو کھولیں گے یہ سپرنگ واشر ہے اس کو تمام پیچوں کی نیچے مست رکھنا ہے واشر کا مقصد ہے کہ تمام بلیڈز پرفیکٹ طریقے سے روٹیٹنگ حصہ کے ساتھ ٹائٹ ہوں پنکے کو انچی جگہ پر رکھیں گے تاکہ بلیڈز کو ٹائٹ کرتے ہوئے ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ آئے تمام پیچوں کو اچھی طرح ٹائٹ کریں گے تمام بلیڈز لگانے کے بعد بلیڈز کے پیچ ون بائی ون برابر ٹائٹ کریں گے سیلی پہنے انسٹالیشن کے لئے ریڈی ہے اس کو انسٹال کرنے سے پہلے چند ایم پریکاشنز پر غور کرنی ہے تمام بلیڈ کے سکریو اچھی طرح ٹائٹ کریں بلیڈ کے پیچ ٹائٹ کرنے کے لئے کم از کم دس انچ یا بارہ انچ کا پیچکاس استعمال کرنا چاہیے بلیڈ کے پیچ برابر ٹائٹ کریں گے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایک سیٹ کے بلیڈ کو کبھی بھی دوسرے سیٹ کے بلیڈ کے ساتھ مکس نہ کریں بسورتے دیگر آپ کا پنکھا وائبریٹ کرے گا کنیکٹر میں سپلائی لیڈز لگاتے وقت لیڈز کو بڑی اتیاد کے ساتھ لگائیں تاکہ اس کا کوئی ریشہ فین بارڈی کے ساتھ ٹچ نہ کریں اب ہم ربار رین کو فین کے اندر آ کریں ہم نے سپلائی کو آف کیا ہوئے نیٹ بل کی ملسی پنکھے کو یہاں پہ ہم ٹائٹ کر دیں گے پنکھے کو یہاں پہ ہم ٹائٹ کر دیں گے پنکھے کو دیگر آپ گramos پ Exactly پنکھے کو گھر ایک ساتھ تھpannt پنکھے کو گھر دیں گے پہم چند پھر دیں گھر پھر دیں گھر پھر دیں گھو سättم ہم تا رہو اس لئے ڈریکٹ آٹھ لگا رہے ہیں کہ ہم نے سپلائی کو آف کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ کی سپلائی چالو ہے اور آپ انکہ لگا رہے ہیں تو آپ نے انتہائی اتیار کے ساتھ آ رہے ہیں جوڑنی آپس میں انسلیشن ٹیپ کی وجہ سے اتاروں کو انسلیٹ کر دینا ہے فین کور کو بالکل چھت کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اپر کے این اوپی کو اس کے ساتھ بلکل لگا کے پیچ کی مسئل ٹائٹ کر دیں گے اب ہمارا انسلیشن کا منع کمپلیٹ ہوا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے موسیقی موسیقی